بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زیادہ لوگ چائنیز کار کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر آئے اور ہم اس کو خریدیں سپیشلی جب ان کو پتا چلا ہے کہ جس کی کار کی قیمت دو لاکھ روپے کے لگ بگ ہونے والی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں گے پاکستان اور چائنہ آٹو موبائل کے اشتراک سے جب وہ پہلی الیکٹرک کار اسلامباد کے ایک شوروم کے اندر ڈسپلی کر دی گئی ہے جس کا بیسیکلی پرپس مارکیٹنگ اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جی الیکٹرک کار کے اندر کیا فیچرز ہیں اور آپ لوگ ایک سنگل چارج پہ اس کو کتنے زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں اور یہ کتنی سستی کار ہوگی اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آ چکی ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گائز اگر میں بزید بات کروں تو اس گاڑی کو پاک چائنہ تو یہ کار جو ہے وہ نیکس منت یعنی اس منت اگست کو ڈسپلی کی جا رہی ہے اسلامباد کے ایک چوروں کی اندر اور اس کی لانچنگ کا جو بیسیک پرپس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی مارکیٹنگ کرنا اور لوگوں کے اندر الیکٹرک کار کے حوالے سے اویرنس پیدا کرنا ہے کہ جی الیکٹرک کار اس لیے بنائی جاتی ہیں اور اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کمپنی کے سی ای او جو کہ کمپنی کا نام رکھا گیا ہے ہزائی گرین انرجی پیوٹی اینڈ الفلا کے سی ایو خالد محمود نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی الیکٹرک کارس ہوں گی جو کہ آپ گھر میں چارج کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ خاص یہ سیم کے چارجنگ پوائنٹس کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی آپ ایک سپیسیفک چارجر سے اس گاڑی کو گھر میں بھی چارج کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اس کا جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ امید ہے کہ اکتوبر میں چائنا سے پاکستان میں آ جائے گا اور نومبر میں وہ مینیفیکچرنگ سٹارٹ کر دے گا اسی سال کے اندر اور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ آرےڈی بات ہو چکی ہے لوکیشن کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کہاں پہ مینیفیکچرنگ ہوگی تو وہ اس وقت خیبر پختوخہ کے سپیشل اکنامی زون کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ جو بکنگ ہے وہ جنوری دو ہزار چوبیس کے اندر سٹارٹ کر دی جائے گی اس ای ایو وی کی تو آپ لوگ اس کو جنوری سے بکنگ بھی کر سکتے ہیں اب اس کار اس جو فیز ہوگا جو کہ سٹارٹ ہویا ہے مینیفیکچرنگ اس کے دو فیز ہوں گے جو اس کا پہلا پرجیکٹ ہوگا اس کے دو فیز رکھے گئے ہیں فرس فیز کے اندر جائے وہ ٹو ڈور اور فور ڈور والی کارز بنائی جائیں گی اور یہ الیکٹرک وکرز ہوں گی ٹوٹلی فار میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے لیے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ یہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے لیے بنائی جائے گی جو کہ فرسٹ فیز کے اندر بنائی جائیں گی اور اس کا بیسک اگر میں بات کروں کہ پرائس تو اس کی پرائس مجھے امید ہے کہ وان میلین سے بلو ہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ ٹارگٹ میڈل اور لور میڈل کلاس کو کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو بیٹری ہوگی وہ ٹوٹلی لیتھم بیٹری ہوگی جن کی ورنٹی ہوگی ایک لاکھ کلومیٹر اور چار سال کی یا ایک لاکھ کلومیٹر یا پھر چار سال ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آ گیا تو آپ کی ورنٹی ختم ہو جائے گی اس کا جو دوسرا سٹیپ ہوگا جو سیکنڈ فیس ہوگا اس کے اندر یہ منی پک اپس اینڈ وہیکلز آر سپیشلی فار وہیکلز بائیکر جو کہ ٹو ویلر بائیکر سپیشلی فار لیڈیز یہ بھی بنای جائیں گی جو کہ سیکنڈ فیس کے اندر بچائیں گی یہاں پہ مزید بات کرتے انہیں بتایا کہ جو دو دور الیکٹر کار وہ آپ کی دو سو پچیس کلومیٹر ایک چارج کے اوپر جا سکتی ہے اور جو فور ڈور الیکٹر کار ہوگی وہ ایک چارج پہ تین سو پچاس کلومیٹر کا سفر کر سکے گی اس کے بارے میں گوادر سیو نے بڑی ہی کلیرلی بات کی ہے اب بات یہاں تک نہیں رکھتی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ہم ان پروڈکس کو جہاں وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے یورپ اور ترکی کے اندر اب پاکستان میں جب سے یہ نیوز آئی ہے لوگوں کے بڑے دلچسپ تفسریں ہیں کہ پاکستان میں تو بجلی ویسے نہیں ملتی ہے تو ہم گاڑییں چارج کرنے کے لیے بجلی کہاں سے لائیں گے کچھ لوگوں کو قیمت کے لے کے بہت کنفیوجن ہے جیس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اگر تو یہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کو ذہن میں رکھ کے بنا رہے ہیں تو پھر اس کی قیمت ایک میلین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے کھیال میں کتنی قیمت ہوگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید فردر ڈیجیلز آتی ہیں تو میں آپ کو اس چینل پر ضرور آگاہ کروں گا شکریہ